اور حکومت کے سر پر بلاول کا خوف سوار مہنگائی کے خلاف بات کرنے پر چیئرمین پیپلز پارٹی کو نیپ کا نوٹس مل جاتا ہے وزیراعلا سن سید مراد علی شاہ کی پی ٹی آئی سرکار پر تنقید کہتے ہیں کہ آئی جی کے لیے نام دیئے امید ہے کہ معاملہ جلد حل ہو جائے گا عدالت کا ہر فیصلہ سر آنکھوں پر لیکن کسی غریب کے سر سے چھت نہیں چین سکتے جب بھی بلاول صاحب حکومت کے خلاف عوام کی بھلائی کے لیے جو عوام مہنگائی کی ایک سنامی کے نیچے دبا ہوا ہے جب بھی ایسا اعلان کرتے ہیں ان کو نیپ کے نوٹس آ جاتے ہیں پہلے بھی ہم نے یہ دیکھا ہے اب دوبارہ ان کو نوٹس آ گیا ہے جو کچھ پیئے تھے ہم نے نام دیئے میں ہم نے کابینہ کا ایک مشترکہ فیصلہ ہے جس میں کہا ہے کہ ہمیں انسپیکٹر جنرل پولیس چینج کرنا ہے ہم نے نام دیئے ہوئے نام ان کی ریکویسٹ پر دیئے ہوئے یہ میں آپ کو بہت کلیر کر دوں کہ فردل گورنمنٹ میں پہلے تین اور پھر دو نام مانگے تھے ان کی ریکویسٹ پر نام دیئے ہوئے ہیں فردل گورنمنٹ اس بات پر اگری کر چکی ہے کہ انسپیکٹر جنرل پولیس چینج کیا جائے گا اور یہ آپ سب کو پتہ ہے میں ریپیٹ نہیں کرتا کہ جس طریقے سے پرائم ایسٹر صاحب نے اگری کیا ہے اب وہ فردل گورنمنٹ کے پاس ہے مجھے امید ہے کہ جلدی وہ نئے انسپیکٹر جنرل پولیس جو پانچ نام ہم نے دیئے انکروچمنٹس بالکل منظور نہیں ہے لیکن انکروچمنٹس ہٹانے کے لیے جو ہیومن ایلمنٹ ہے اس کو ہم نے دیکھنا پڑے گا کہ کوئی بھی شخص بے گر ناوخاص طور پر غریب جس کے گھر پہ آج کل ویسے ہی غریب جو ہے آپ کو پتہ ہے مہنگائی کی دوپان میں جو آٹا دال روٹی کے نیرک اس طریقے سے بڑھ گئے ہیں وہ ویسے ہی ایک مہنگائی کے نیچے دبے ہوئے ان کے سر سے چھت نکالنا سندھ حکومت کے لیے پاسبل نہیں ہوگا